بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ کسٹ میں آتا ہے لیکن جب ہم کسٹ کی بات کرتے ہیں تو کسٹ یہ اعلی کٹگری ہے یہ اعلی ڈگری ہے اس کی عدل کی یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے اسی وجہ سے قرآن نے ان اللہ یحب المقصدین کہا ہے کیونکہ کسٹ جو ہے جہاں پر آپ کسی کو ڈوج کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آگر آپ اس کے ساتھ انصاف کریں گے یعنی آپ کا وے آؤٹ ہے کہ آپ چاہے تو آپ کا نہیں کٹ کے چلے جا سکتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کیا آپ نے عدل کیا یا نہیں کیا کوئی ایسی ایم بگیو سیچویشن لیکن آپ کو معلوم ہے اور آپ کو جو معلوم ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کو بھی معلوم ہے اس لئے مجھے اس کے ساتھ یہ انصاف کرنا ہے یہ اس کا حق ہے حالانکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میرا حق تھا تو اس کو بھی مقصد میں رکھا گیا ہے اور اسی طرح جو قسط جو ہے یہ اصل میں آپ کا انٹینشن آپ کے عدل کے بارے میں کیا ہے اور آپ یہاں سے ہی کسی کو چھوٹ دے رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں یہ سارا کونسپٹ کسٹ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو ان اللہ یحب المقصدین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جبکہ عادلین کا لفظ اس طرح سے نہیں ہے عدل کے بارے میں حکم ہے کہ آپ عدل و انصاف سے کامل ہو لیکن مقصدین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو اللہ ہمیں بھی مقصدین میں جگہ دے انشاءاللہ تو آج ہم اب عدل کی امپورٹنس پڑیں گے جو انصاف جو ہے یا عدل جو ہے یہ اسلامی ایتھکل ویلیوز جو ہمارا جو مورل سٹرکچر اسلام کا ہے یہ اس کا بھی حصہ ہے اسلامی لا کا بھی حصہ ہے یعنی جو ہمارا ایتھکل ویلیو ہے اس میں بھی آتا ہے لیکن دوسری طرف سے اسلامی لا میں بھی آتا ہے مورل بھی ہم جسٹ ہونے چاہیے اور جب اسلام شریعہ کی بات آتی ہے وہاں پر بھی ہمیں عدل انصاف قائم کرنا ہے یعنی دونوں ایسپیکٹ اس میں شامل ہے لہذا ظاہری طور پر چونکہ جب ہم اتھکل ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈیجوال سیلف تک محدود ہوتے ہیں یعنی میں اپنے آپ کو اس بارے میں اس کے لیے اپنے آپ کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کی میری طرف سے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو تو یہ سیلف ریسٹریننگ مورل ویلیو ہے وہاں اسلامی نفتہ نگاہ سے دوسرا ہے تو ہو گیا یہ انڈیجوال لیکن کلیکٹیو لیول پر کس طرح ہے یہ کلیکٹیو لیول پر اس طرح کی یہ لیگل سسٹم ہے اگر کوئی نائنصافی سماج میں دیکھی جا رہی ہے تو اس کے خلاف ہم کوٹ میں جا سکتے ہیں تو یہ دونوں ایسپیکٹ اس کو کیٹر کرتا ہے دونوں ایسپیکٹ اس میں آ جاتے ہیں انڈیجوال بھی آتا ہے اور کلیکٹیو بھی یعنی سوسائٹل جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سوسائٹی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہمارا جو اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے رابطہ ہے وہاں پر اس کا لیگل سسٹم اس کو آپریٹ کرتا ہے انڈیجوال لیول میں مورل سسٹم اسلام کا مورل سسٹم اس کو آپریٹ کرتا ہے یعنی انڈیجیول کیپیسٹی میں بھی آپ کو انصاف پسند ہونا چاہیے اور لیگل سینس میں بھی اس کو انکورپریٹ کیا ہے اسلام نے شریعہ میں اسلام نے اس کو انکورپریٹ کیا ہے لہذا آپ کلیکٹیو لیول پر بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ آپ نا انصافی نہ کریں اسلام کیمانڈز دی مینکینڈ ان جنرل اور بلیوز ان پرٹیکیولر لہذا اسلام دونوں طرف سے جنرلی بھی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ عدل کو قائم کرو آپ مقصدین میں سے ہو جاؤ آپ قسط کو قائم کرو اور جب ہم پبلک لائف میں آتے ہیں تو وہاں پر کٹیگوری کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پر نا انصافی ہے تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف دلاو لوگوں کو تو وہاں لیگل سسٹم میں ہی آ جاتا ہے The Quran views itself as a scripture devoted mainly to laying down the principles of the faith and justice اور اب اگر آپ دوسرے طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن نے جب ہم میننگ میں اس کو پڑ رہے تھے قرآن نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے creation کا ایک وجہ یہ بتایا ہے کہ مجھے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا that is why I created the universe لہٰذا یہ بات کتنی اہم ہے جو اوریجن ہے یونیورس کا جو اوریجن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قائنات میں عدل و انصاف قائم ہو جائے یہ عدل ہوتا کیا ہے اس کو نون کرنے کے لیے creation دنیا میں آئی ہے سبحان اللہ یہ ایک ایمپیٹک سٹیٹمنٹ اف ہولی قرآن اور یہاں پر جب ہم سکرپچر کی بات کرتے ہیں یعنی جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں جو قرآن ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس احادیث ہے یا سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں The quranic view itself has a scripture devoted mainly to laying down the principles of faith and justice اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو اس قرآن جو ہے it reveals itself as a scripture devoted mainly to the justice دو ہی چیزیں ہیں قرآن نے اپنے آپ کو ظاہر ہی اسی لیے کر دیا ہے قرآن نے اپنا کام ہی یہی بتایا ہے کہ مجھے یا تو لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے یا دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے یعنی یہ بڑی انتہادرجے کی بات ہے so far as justice the concept of justice in islam is concerned اس کو آپ سمجھ لیچیں اس کو آپ internalize کریے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا scripture ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کا کام ہے جس کے basic بنیادی دو اصول اصل میں یہی ہیں کیا ہے number one کی لوگوں کا فیحت لوگوں کا عقیدہ درست کیا جائے اور دوسرا قائنات میں justice قائنات میں انصاف کو عملی جامعہ پہنایا جائے یہ قرآن کا مقصد کہا گیا ہے وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا ہی state میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ creation کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں justice قائم کروں میں دنیا کو سمجھا ہوں اس کو میں unknown کر دوں پوری دنیا کو اس کو ظاہر کر دوں دنیا پر اور یہاں پر قرآن جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طرح سے project کرتا ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے کہ یہ ایک ایسا scripture ہے جو دنیا میں دو ہی چیزوں کے پیچھے یا تو آپ دنیا میں اپنا فیتھ ہے according to قرآن اس کو accept کرے اور دوسرا پوری دنیا میں پوری قائنات میں آپ justice کو انصاف کو قائم کریں so the قرآن demands that justice to be met for all and it is an inherent right of all beings under Islamic law لہٰذا قرآن کے تئین جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ demand کرتا ہے قرآن مانگتا ہے انصاف قرآن انصاف کی گہار لگاتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو انصاف چاہیے why اس کی وجہ کیا ہے because it is the inherent right of every human being on the surface of earth not only human beings but میں نے آپ کو پہلی بھی یہ بتایا وہاں پر تو بات جا رہی ہے باقی creatures پر بھی ان کے ساتھ بھی انصاف کا ہمیں تقاضی پورا کرنا ہے اور انصاف کا تقاضی ہر level پر ہمیں اس کے تابع رہنا ہے اور if we are doing that we are following the scripture otherwise not تو یہ بالکل وائسی ورسہ ہے اگر آپ justice system کو اگر آپ نظر سے آپ بچ نہیں سکتے کیوں کیونکہ فیت کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے لیکن justice کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے حقوق اللہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد دنیا کے لوگ ہی آپ کو معاف کر سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے اگر نائنصافی جو جس شخص کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہی حق رکھتا ہے کہ وہ اس شخص کو بخشے یا نہ بخشے لہذا دونوں طرح سے ہم اس میں آ جاتے ہیں ایک طرف سے یہ مورل ابلگیشن ہے ہمارے اوپر کیونکہ میں نے کہا کہ اس کے دونوں ایسپیکٹ ہیں اس کا ایک ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کی لیگل ایسپیکٹ ہے تو جہاں تک بات آتی ہے تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو اس کا مقید سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف پسند ہونا ہی ہے یہ اللہ کو پسند ہے اس لئے مجھے یہ کرنا ہے دوسری طرف یہ میری ریسپانسیبلٹی ہے کیوں کیونکہ اگر میں نائنصافی کروں تو مجھ پر حد جاری ہو سکتی ہے اسلامی شریعہ کے مطابق مجھے یا اس انڈیجبل کو جو حد فلانگ تا ہے جیسٹس کا یا عدلوی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے تو اس کو ریسپانسیبل پنشمنٹ کے ذریعے سے یا جس کو ہم کہتے ہیں لیگل پروسیجر کے ذریعے سے اس کو ریسپانسیبل بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں کسی کا حق سلب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز یہ سزا ملے یہ سزا ملے تو وہاں پر ہمیں ریسپانسیبل بنایا جب آپ کے اوپر تھوڑا سا مورالی تو آپ اس کے لئے انکلائنڈ ہے اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تب جا کے آپ کو شریعہ کی لیگل سسٹم آپ کے لیگل اہمیت نہیں رکھتا ہے یعنی ایک شخص خود سے ہی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جیسٹ ہونا چاہیے دیا کامل ہمیں دیا ہے تاکہ ایک انسان کو دوسرے لوگوں کے تہیں اس کو ریسپونسبل بنایا جائے تو اس کے لئے وہاں پر ایک سسٹم لیگل سسٹم بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جا سکتا ہے اور قرآن نے مختلف زاویوں سے ہمیں سمجھانی کی کوشش کی ہے اور قرآن اس کو آلہ پائے کا آلہ درجہ کی اخلاقیات میں شمار کرتا ہے یعنی جو آلہ درجہ کے فضائل یا جو آلہ درجہ کا اخلاق انسان کے اندر قائم ہونا چاہیے ان میں صدق کے ساتھ پھر عدل بھی آتا ہے اور جس شخص کے اندر عدل نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کی ایٹ ایکشیو وی چلز اپان ہیز اینیدر قائلٹی جو ہے صدق یعنی وہ ٹرث فل بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرث فل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف سے کام کام لے اینو حمید چھوڑ راب گسن بار بار مورال ورچوز اور ایٹریبیوٹ آف ہیومن پرسنلیٹی یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا مورال ورچو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک صفت انسان کی بتائی ہے یعنی جو شخص اس سے آری ہوگا جس کے پاس عدل انصاف نہیں ہوگا تو وہ شخص اس کی ہیومن پرسنلیٹی جو ہے نامکمل اس کی ہیومن پرسنلیٹی مکمل نہیں ہے اور دوسری چیز دماغ میں یہ رکھئے کہ یہ کائنات میں وجہ بنی ہے ایم بی آئی کرام کے آنے کا پہلے ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ کریشن کا مطلوب مقصود یہی ہے کہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں عدل کو انصاف کو دنیا میں قائم کر اس کو نون کر دوں پوری دنیا اس کو جان لے کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ قرآن اپھولڈ اٹسلف کی یہ فیث اور عدل کو قائم کرنے کے لئے دنیا میں آیا ہے اب یہاں پر 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 اور اس کے تو وہ ہیومن بینگ ان کے بارے میں کہا گیا کیونکہ یہ غافل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیز جو ریسپونسیبیلٹیز جن میں ایک جسٹس بھی ہے ان کے اوپر جو ریسپونسیبیلٹیز آئیت کی جاتی ہے جب وہ ان سے کنی کاٹتے ہیں ان سے قطع نظر ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اب جو چوتھی چیز ہمارے سامنے آگئی چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ پروفٹس کا مشن تھا دنیا میں ان کی برہست اسی وجہ سے ہوئی تاکہ دنیا میں عدل انصاف قائم ہو سکے میں یہاں پر آپ کو سمجھائی چار چیزیں میں نہیں سمجھائی انصاف کے بارے میں پہلی بات کی کریشن کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کی انصاف کو نون کیا جائے انصاف کو دنیا میں قائم کیا جائے اسی وجہ سے یعنی یہ یعنی 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 قرآن کہتا ہے میرا مقصد دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں تو ہو گئی دو تیسری بات کہ یہ ہیومن ہیومن بینگ کا ہائی کولٹی اٹریبیوٹ ہے کہ اس کے بغیر انسان کو انسان ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں اور چوتھی بات کہ پیغمبر اس لئے مبوس ہوئے تاکہ دنیا میں اگلی انصاف قائم کیا جا سکتے اب اگر کہیں پر بھی اب نائنصاف ہی ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کہ مسلمان ہوں چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی اور قرآن نے واضح کیا ہے کہ عدلی انصاف کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے چاہے وہ آپ کو اپنے مہباپ کے خلاب جانا پڑی اپنی سوسائیٹی کے خلاب جانا پڑی یہ کلیئر اور کٹیواری کہا گیا ہے this is the crack stuff this is actually is اور جو ہم سنتے ہیں اللہ معاف فرمائے تو اصل بات یہ تعلیمات ہے قرآن کی we have to understand this thing or if we are not able to understand this thing تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر ہم دستارٹ کر رہے ہیں اسلام کی میسج میں یہ چار چیزیں ایک مرتبہ پھر دہر ہوں گا تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چار ہی چیزیں اگر آپ لکھیں گے ایک آتی ہے پہلی چیز کائنات کی وجہ بتائی گئی ہے دنیا میں انصاف کو ظاہر کرنا تھا تو اللہ نے کائنات کو بنایا دوسرا کہ قرآن اپھولڈس کی یہ قرآن اس لئے دنیا میں آیا ہے کہ وہ دنیا میں صحیح عقیدہ کی ترویش کرے اور دوسرا انصاف کو قائم کرے پھر تیسرا جو ہے کہ انسان کو انسان جو سپریم مورل ویلیو جو واقعی جانداروں میں نہیں ہے اس کو ملا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان ہے وہ ہے عدل انصاف کا تقاضی پورا کرنا یہ انسان کی خاصیت ہے آلہ درجے کی خاصیت ہے اور چوتھی بار پرافیٹس کا جو مشن تھا ان کے مشن کا بنیادی گول ان کی ڈیوٹی ان کے فرض منصبی میں شامل یہ لیے رکھی گئی انصاف کے لیے ان کو کائنات بنی ہے انصاف کے لیے قرآن آیا ہے انصاف قائم کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے انصاف کے لیے اور پائیغمر کو بیجا گیا ہے انصاف کے لیے اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی importance تو اگر آپ صرف اتنا یہ جو چار نکتے اگر آپ سمجھ گئے it's enough for you can answer everything اب آپ ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز آپ کے دماغ میں آگئی تو it's enough اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال اگر بیسک اوبجیکٹیوز اف اسلام اب ہم اس کو تھوڑا سا الابریٹ یہی چار چیز ہیں ہم اس کو الابریٹ کریں یعنی اب اگر ہم گایت کریں یعنی پانچویں چیز اس میں پانچویں نکتہ اس میں ڈالنا چاہیں گے حالانکہ چار چیزوں سے کلیر ہو گئے اب اگر آپ کہیں گے کہ اسلام جو ہے اسلام کیوں آیا ہے کائنات میں تو سی ڈی سی وجہ ہے کہ دنیا میں انصاف کو قائم کرنا دنیا میں عدلیہ کو قائم کرنا اللہ نے جس جنرل گائیڈ لائن اس کیا اچیو ویٹ ان جنرل انجس پیپل ویت دیوائن را اب وہ سارے جو پنیشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں پنیشمنٹ ہے ریوار تھیوری جو ہم پڑھتے ہیں سائکولوجی میں یہ جو ہے اسلام نے اسی لئے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس دنیا کے مقصد کو سمجھے کائنات کا مقصد ہے انصاف قائم کرنا قرآن کا مقصد ہے upholding to facilitate this moral obligation this legal aspect of the universe جس کو ہم انصاف کہتے ہیں اور اس کے بعد انسان کی عالی ترین یہ quality ہے پہ غمروں کا mission یہ ہے تو اس چیز کو materialize کیسے کیا جائے اب تو یہ concept دیا اسلام نے میں بار بار یہ کہتا ہوں پہلے concept اسلام concept دیتا ہے پھر راستہ بتاتا ہے کہ اس concept کو realize کیسے کیا جائے تو اس کے لئے اسلام آیا کائنات میں اور اللہ نے پھر guidance اس کے لئے ظاہر کر دی اور پھر rewarder punishment کی جو theory ہے create کر دی گئی کہ اب اگر کوئی شکل انصاف کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا ہوگیا divine aspect لیکن اب جو ہم society میں رہ رہے ہیں تو کیا ہم society کو ایسے ہی کھلا چھوڑیں گے اس کے لئے کیا کیا گیا divine punishment reward وہ تو آخرت میں ہوگا لیکن یہاں پر legal system میں اس کو ڈالا گیا اور عدل انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لئے اسلام نے punishment کو punishment کو رائج کیا کہ اگر عدل انصاف نہیں ہو رہا ہے تو پھر legal system میں کسی بھی شخص جو نائن صاحبی کا مرتقب ہوا ہے اس کے ساتھ trial ہوگی اور according to his جو بھی اس نے جرم کیا ہوگا جو بھی crime ہوگا نائن رات بھی قرآن نے propagate کی اللہ ان کے ساتھ ساتھ سن اللہ ان سے آخرت میں معاملہ تائی کرے گا لیکن دنیاری اعتبار سے بھی معاملہ تائی ہوگا اور وہ کیسے legal system کے ذریعے سے therefore a believer is obliged to do justice with his own responsibilities لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی اسلام پر یقین اب کر رہا ہے جو ایمان والا ہے جس کو believer کہ دیں اب اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی responsibility کو جو یہ responsibility ہے justice کی وہ اس کو خود سے ہی پورا کرے کیونکہ اسلام کا مقصد ہی یہی ہے اور وہ moral طریقے سے ہی اس کو کلیر کرے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو سامنا کرنا پڑے گا باقی چیز ہوں یہ ultimate and fundamental goal of the creation of the world یہ ultimate goal ہے یہ fundamental goal ہے دنیا بنی ہی ہے اسی لیے جو ہم نے بار 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 بات کی ہے we are wrapping it up actually تو یہ we are retreating the fact کی کیوں کرنا چاہیے انسان کو خود سے ہی کیوں کرنا چاہیے justice دنیا میں کیونکہ اپوزشن to the prophets and therefore اپوزشن to اللہ اگر ہم اس کی انٹی تھیسیز بنائی کی اب ہم جو ہے جسٹس قائم نہیں کر رہے ہیں جب ہم جسٹس قائم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اصل میں کار کیا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کی ہم اپوزشن کر رہے ہیں پروفٹ کی mission کو ہم اپوشن کر رہے ہیں کریشن کی ہم اپوشن کر رہے ہیں انسان کے اعلی اخلاق کی اعلی اقدار کی جب ہم ان چیزوں کی اپوشن کر رہے ہیں تو آلٹیمیٹلی ہم کس کی اپوشن کر رہے ہیں we are opposing actually the love of Allah we are opposing actually directly اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی اپوشن میں آ جائیں اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کی اپوشن میں آ جائے اور جو اپوشن میں آتا ہے اس کا حال کیا ہو سکتا ہے you can understand it from the tenets of Quran so who is the embodiment of real justice that is why کہ ایک صفت اب ہم اصل مقصد پر پہنچ گئے کہ ایک صفت جو ہے اللہ نے خود اپنی بنائے اللہ نے اپنا نام رکھا ہے صفات میں سے ایک صفت اللہ کا ہے کہ وہ عدل تو انسان اللہ پاکتا ہے تو اس کے بعد آگے کیا ہے اب تو عدل آپ کے دماغ میں مجھے لگ رہا ہے کہ چھایا ہوا ہوگا کہ عدل کتنا امپورٹن ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اسلام میں ہم کریں نہیں سکتے ہیں اس کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم کریں گے تو خود بخود ہم اپنے آپ پر فتوہ لگائیں گے کوئی کسی پر فتوہ دے یا نہ دے لیکن ہم خود ہی اپنے اوپر فتوہ صادر کر دیں گے کہ نو 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 اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزت ہو جائے so far as adl is concerned وہاں پر جب ہم صدق کی بات کرتے ہیں وہاں کہا گیا کونوں میں صادقین لیکن یہاں کہا گیا ان اللہ یحب المقصدی ہیں there is difference وہاں پر کہا گیا کوشش کرو کہ آپ صادقین میں سے ہو جاؤ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کو اگر اپنے آپ کو پسندیدہ بنانا چاہتے ہو تو وہ پھر عدل قائم کرو we may conclude that justice is an obligation of islam and injustice is forbidden ہم سیدھے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ justice جو ہے یہ obligation ہے یہ فرائد میں شامل ہے اور injustice جو ہے یہ خرمات میں سے یہ حرام چیز میں سے ہے آپ نائنصافی کری نہیں سکتے ہیں the centrality of justice to the quranic value system is displayed by the following verse اب اگر آپ پورے اس سارے کو کنفائن کر کے ایک آیت سے انٹرنالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ اس آیت سے کر سکتے ہیں جس کی meaning جو ہے وہ یہ ہے we sent our messengers گور سے سنیے we sent our messengers with clear signs and sent down with them the book and the measure in order to establish justice among the people اللہ اکھو اکھو we sent our messengers propheters دنیا میں لائے گئے with clear signs یہ ساری کی ساری جو ان کو آیات ملی جو ان کو نشانیاں ملی جو ان کو miracles ملے and the book جو ان کو دی گئی جو بھی کتابیں ان کو دی گئی and the measure in order to establish justice اور جو measurement کا جو criterion ان کو دیا گیا جو دنیا کو پرخنے کا جو انداز ان کو دیا گیا جو ودیت کیا گیا اس کا ایک ہی مقصد ہے ان کی باعثت کا مقصد یہی ہے قرآن کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں justice قائم کی جائے قرآن 57 سورت کی 25 آیت کو گھر میں دیکھئے اس کو internalize کیجئے اور پھر آپ اصل cracks جو ہے اس کی سمجھ میں آ جائے the phrase our messengers shows that justice has been the goal of all revelation and scriptures sent to humanity یہاں سے ہم ایک اور بات کو بھی پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ mission تھا یہ creation کا اصل پھنڈا یہی ہے creation اسی لیے بنی ہے کہ کائنات میں justice قائم ہو اور انسان کو آلہ ترین جو یہ اقدار ملے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ قائم کرے عدل کو اور اسی طرح prophets کو بیجنے کا مقصد ہی یہی ہے تو اب جب یہاں پر پہنچ کے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ our messengers جو میرے تو اس کا مطلب ہے جو بھی اور اس کے بعد books کا کہا گیا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ humanity میں revelation اتارنے مقصد ہی یہی ہے اسی وجہ سے قرآن نے uphold کیا ہے کہ میرے دو ہی کام ہے کہ میں faith اور میں اس کو دنیا میں رائش کروں انصاف کو the verse also shows that justice must be measured and implemented by the standards and guidelines set by revelation لیکن ایک چیز کا خیال ہمیشہ انسان کو کہ انصاف کا تقاضہ پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پائماں ہے اس کا جو میجرمیٹ اس کا ہے that is the book that is the law of Allah you cannot say that I have done justice by actually exceeding by proceeding قرآن اگر آپ اس کو exceed کر رہے ہیں اس کو proceed کر رہے ہیں یا اللہ کی اللہ کے جو established laws ہیں ان کو آپ proceed کر رہے ہیں ان کو آپ exceed کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ انصاف نہیں ہوگا وہ پھر ظلم ہی ہوگا کیونکہ تقاضہ جس نے ہمیں کیا ہے وہ ہے اللہ اور پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا it's not our prerogative it's the prerogative اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو justice قائم کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا ہے کس کے ذریعے سے بتا ہے اس کے لیے ایک لمبی چین پراپٹس کی لائی اور ان کو خود گائیڈنس دی پراپٹس نے خود سے کچھ نہیں کیا بلکہ ان کو بھی گائیڈنس ملی اور وہی گائیڈنس ہمارے پاس بھی ہے and we have to follow that and I hope کہ آپ کو یہ understand ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ اس میں شاید اگر کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں شاید آپ کا doubt نہیں ہوگا لیکن اگر کہیں ہے تو you can answer any question okay go ahead yes any queries ساہرہ کوئی سوال مسکان ساہرہ کچھ پوچھ نہیں ساہرہ چکھ خدا ہے سوال ان سے آواز شنہستائم بات نہیں تھی انا لیلہ وینہ الہی راجون اچھا جو اس وقت کلاس میں جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے میں پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے سال کے جو 11th کے نوٹس ہیں اگر کسی کے پاس ہے وہ اپنا مائک کھول کے مجھے بتائیں 11th کے نوٹس موسیقی موسیقی موسیقی